جب بھی کبھی بھی آپ کی نفسیاتی صحت کمپرومائس ہو رہی ہو اور آپ کو پتا چلے کہ یار میں اب پہلے جیسا اچھا محسوس نہیں کرتا میں اچھا فیل نہیں کرتا تو اس کا سب سے بڑا انڈیکیٹر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیلی لائف کی جو روٹین ہے نا وہ ڈسٹراب ہو رہی ہوتی ہے آپ پہلے جن کاموں میں دل لگا رہے ہوتی ہیں نا اب آپ کا ان کاموں میں بھی دل نہیں لگ رہا ہوتا تو اس وقت جو آپ کے لیے سب سے بڑا سپورٹ سسٹم ہے نا وہ آپ کی فیملی ہوتی ہے تو آپ اپنی فیملی میں کسی نہ کسی سے اس چیز کو ڈسکس کریں اس شیمنگ کلچر سے نکلے کہ میرے بارے میں لوگ کہیں گے یار یہ سائیکوپیت ہے بھئی بتائیں جب آپ کسی کو بتائیں گے تو کوئی نہ کوئی حل بھی ملے گا تو ایک چیز تو یہ ہے کہ بھئی آپ کی جو فیملی کے ساتھ بانڈنگ ہے نا یہ بڑی سٹرانگ ہونے چاہیے میں کہتا ہوں کہ عملی زندگی میں کامیابی کے لیے آپ کی اوورال ہیلتھ کے لیے آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ میں آپ کی فیملی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے بہت بڑا رول ہوتا ہے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وہیں اتری تو آپ اپنے حبیب اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بھی جا سکتے تھے آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی جا سکتے تھے جن کے بارے میں آپ نے کہا کہ جس طرح موسیٰ کو حرون سے نسبت ہے اس طرح مجھے اپنے علی سے نسبت ہے ایسے ہی ہے نا لیکن آپ ان کے پاس نہیں گئے آپ کس کے پاس گئے آپ اپنی بیوی کے پاس گئے اما حتیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کے ان کے ساتھ اپنی فیلنگ دیسہ ساتھ شیئر کیے تو انہوں نے پھر آپ کی ڈارس بند آئی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی جو فیملی ہے جو آپ کی بیوی ہے یا جو آپ کی ماں ہے وہ آپ کے لئے ایک بہت بڑا سپورٹ سسٹم ہوتی ہے اچھا دوسرا پوائنٹ اس میں ہے نا کہ آپ اپنی نفسیاتی مسائل کو کس طرح روک سکتے ہیں تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنے لائف سٹائل کو اورگینک بنائیں مطلب جو اورگینک لائف سٹائل ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچر کے ساتھ آپ کنیکٹ ہوں رات کو جلدی سویں صبح جلدی اٹھیں اورگینک فوڈ کھائیں جو زمین سے نکل رہا ہے وہ کھائیں پانی پیئیں فروٹس کھائیں ویجیٹیبلز کھائیں مینیفیکچر پروسیس فوڈ کھانا ایسی فوڈ کھانا جس کی شیلف لائف کو آرٹیفیشلی بڑھایا گیا ہے ایسی فوڈ کو وائٹ کریں مطلب جتنا آپ نیچر کے قریب رہیں گے نا اتنا آپ مدے کی لائف چیئیں گے آپ کے سلیپنگ پیٹرن آپ کے فوڈ چوائسز اورگینک ہونی چاہیے پھر آپ اپنے لئے وقت نکالیں می ٹائم آپ کا می ٹائم ہونا چاہیے جس میں آپ سیلف ریفریکشن کر سکیں سیلف پانڈرنگ کر سکیں جس میں آپ غور و فکر کر سکیں آپ کے جو گریئے ایریاس ہیں آپ کی پرسنیلیٹی میں جو فالٹ لائنس ہیں ان کا پتا چل سکے تو اس می ٹائم میں واغ کریں ورزش کریں یوگا کریں جو آپ کا دل کرتا ہے کریں لیکن می ٹائم ہونا چاہیے پھر اس میں نا جب ہم بات کرتے ہیں نا لائف سٹائل کی تو اس پہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا سپینڈنگ پیٹرن تو سپینڈنگ پیٹرن کے حوالے سے شاہد میں کہتا ہوں کہ یار ہمیں نا منیمالیزم کے فلسٹوے پہ چلنا چاہیے منیمالیزم کیا ہے کہ کم سے کم پہ اقتفاہ رکھنا مطلب مجھے اگر ٹائی چاہیے تو میں پانچ ٹائیوں کے ساتھ بھی گزارہ کر سکتا ہوں اور میں پچاس ٹائیوں کے ہونے کے باوجود بھی میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ یار مجھے نئی سے نئی ٹائی چاہیے میں دو سوٹس کے ساتھ بھی گزارہ کر سکتا ہوں اور اگر میری وارڈروپ میں پچاس سوٹس لٹکے ہوئے ہیں اور پھر بھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مجھے نیا سوٹ کب لینا ہے تو ہمیں نا اپنے مائنڈ کو ڈی کلٹر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کبھی کبھی اپنے گھروں میں پڑی ہوئی چیزوں سے بھی جو ہے نا وہ چھٹکارہ پانے کی ضرورت ہوتی ہے ایم جے ڈی مارکو اپنی کتاب میں بتاتا ہے ڈی کلٹر جور مائنڈ کہ بھئی آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ لاسٹ تین مہینوں میں چھے مہینوں میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کبھی استعمال ہی نہیں ہوئیں اور ہمارے گھر میں ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کبھی استعمال نہیں ہوتی اور ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلان وقت میں کام آئیں گی ہمارے گھر میں ایسے بہت سے برتن ہوتے ہیں کہ جو ہماری مائیں میری مار اللہ گری کے رحمت کرے کہ ہم سنتے تھے کہ جی یہ مہمان آئیں گے تو استعمال ہوں گے اور وہ مہمان کبھی نہیں آتے تو آپ اپنے مائنڈ کو بھی ڈی کلٹر کریں یہ جو فضول قسم کی وریز ہیں یہ بھی ہمیں نفسیاتی مسائل کی طرف لے آتی ہیں مطلب ایسی پریشان ہونا چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر پریشان ہو جانا اور اسی طرح اپنے گھر کو بھی فضول چیزوں سے ڈی کلٹر کریں